یہ بھی ایک درد بھرا بیان آپ سنیں ایسے ایسے واقعات ہیں جنہیں سننے کے بعد ایمان و عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید ہمارے دلوں میں جاگ جاتی ہے حضرت ربیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اتنا گناہگار تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پہ ترہ ترہ کی مسئیبتیں آنے لگیں اس کے گھر والوں پر بھی مسئیبتیں آنے لگیں وہ بہت بڑا پاپی بہت بڑا جواری بہت بڑا شرابی بہت بڑا اللہ کا نافرمان اللہ رب العزت کی ایک مان کے نہیں چلتا تھا اپنی نفس کا غلام تھا اپنی اقل پر اس نے اپنی نفس کو غالب کر لیا تھا رات دن گناہ کرتا شرابیں پیتا میں قدے میں اپنے آپ کو برباد کرتا ایک دن شراب پی کر کے اپنے گھر آ رہا تھا بھوکر لگتی ہے زمین میں گرتا ہے زمین میں گرنا ہوتا ہے تو جو پردہ پڑا ہوا تھا آنکھوں پر وہ ہڑ جاتا ہے اور اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ اس رات کے سناٹے میں لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں مگر میں کتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں شراب کے نشے میں چل رہا ہوں اور ایسی ٹھوکر لگی ہے کہ مجھے موت بھی آ سکتی تھی اب اس کے سارے گناہوں سے یاد آنے لگے کہ یار میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں اب اپنے اس نے گریوان میں جھاک کر کے دیکھا تو یہ ایک نیکی بھی اسے نظر نہیں آتی سب گناہ ہی گناہ ہے پاپ ہی پاپ ہے اس کا پورا جسم گناہوں نے تھاپ رکھا ہے کوئی ایک عمل ایسا اسے دکھائی نہیں پڑ رہا کہ وہ یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا ندامت کے آسو نکلنے لگے وہ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے انسان خود جب بدلتا ہے نا تو ایسا بدلتا ہے کہ اتحاس میں اس کا نام آ جاتا ہے کتابوں پہ ورک پر اس کا نام آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا نام اور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ تمنا یہ عرضو خواہش اپنے دل میں رکھا کرو گناہوں سے توبہ کرنے کی اور توبہ کیا کرو مار کے ذریعے بچہ کبھی نہیں صدرتا ہے بلندی وہ بچہ پہتا ہے جو خود محنت کرتا ہے استاد اگر چاہے کہ بچہ پڑ جائے نہیں پڑ سکتا جب تک بچہ خود نہ چاہے ڈنڈے کے زور پہ کوئی نہ عالم بنتا ہے نہ کوئی ڈیم بنتا ہے نہ کوئی وکیل بنتا ہے نہ کوئی حافظ قرآن بنتا ہے یہ اپنے اندر جذبہ ہو محنت کا یہ اپنے اندر جب جنون پیدا ہوتا ہے تب بلندیاں قدم چومتی ہیں تو اب اسے ندامت ہونے لگی کہ یار میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں اور کوئی ایک نیکی ایسی دکھائی نہیں پڑ لئی ہے کہ جنت کا کسی حصے میں مجھے جگہیں مل جائے تہاڑے مار مار کر کے رات کے سناٹے میں رونے لگا گھر جا رہا تھا کہا کہ اب گھر نہیں جاؤں گا اسے اپنے آپ پر شرم آنے لگی بہت شرمندہ ندامت کے آسو لے کر کے سہرہ میں نکل گیا چلتے چلتے صویرہ ہو گیا وقت گزرتا گیا دن چڑ گیا سورج نے اپنی شوائیں دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں مگر ان شوائوں سے پہلے اجالا اس کے دل میں آ چکا تھا توبہ کا اللہ کی خشیت کا تو مٹی اٹھاتا اور رو کر کے کہتا ہے مٹی تو میری شفاعت کر دینا درختوں سے کہتا ہے تو میری شفاعت کر دینا فرشتوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فرشتوں تم میری شفاعت کر دینا میں بہت بڑا گناہگار ہوں مالق حقیقی کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوگا اسے اپنی ایک گناہ یاد آنے لگے اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا اللہ اپنی بندوں کو بخشنے والا ہے وہ تو بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے جو اس کی شایع نشان ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فجر کے وقت دست قدرت دراز فرماتا ہے اور کہتا ہے میری بندوں ماغو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں کون ہے جو محفی چاہتا ہے میں بخشنے والا ہوں کون ہے جو رزق چاہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں مگر لوگ خوابی غفلت میں ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان کے لئے کیسی بے قرار ہیں وہ رحمت کا موجے مارتا ہوا سمندر اس میں غوتہ زن ہو جاؤں میرے دوست تو بزرگو اللہ رب العزت کی رحمت ایسی ہے ستر ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اللہ اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ پاک آپ کو امی جان امی جان امی جان ہو سکتا ہے دس پندرہ بار آپ کو تو امی جان ناراض ہو جائے غصہ کریں کہ کیا چیخ رہا ہے مگر میرا رب وہ ہے کہ بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف فرمائے اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو میرا رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے ذرا قرآن و احادیث کو پڑھنا تو آپ سیکھیں اللہ پاک کتنا رحمان رحیم ہے کیسے کیسے گنہگار پاپیوں کو اللہ پاک نے بخشا ہے جب ان کے آسو زمین میں گر گئے خشیت میں آسو بہانہ سیکھیں اللہ کی یاد میں رونا سیکھیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو گرے تھے ارقین فعال کے جو ناداری کے جو پریشانی میں ہم لوگ روتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے آو تو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ تو کرو اب یہ بندہ دہاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے آج اسے اپنے گناہوں پر پستابہ ہو رہا ہے آج اسے پتا چل رہا ہے کہ میری زندگی کن گناہوں میں گزری ہے آج اسے پتا چل رہا ہے کہ منزل کوئی اور تھی مگر کہیں اور کے راہی بن گئے آج اسے سمجھ میں آرہا جو ابھی تک کھایا ہے وہ سارے کے سارے کاٹے تھے آج اسے اپنے گناہوں پر بڑی شرمندگی ہو رہی تو میرا بیان سننے والو آج تم بھی اہد کر لو تم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ گناہوں سے معافی مانگ لو اللہ پاک معاف فرمانی والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا وہ رحمت والا ہے آپ ذرا غور تو فرمائیں دنیا کی کتنی رحمتیں ہیں ایک طرف ہیں میرا رب بھی شمار بندوں پر رحمت فرمانی والا ہے ایک ماہ اپنے بچے کو جرم بھی کر دے تو معاف کر دیتی اگر معافی مانگے اور اللہ رب العزت تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو یہ بندہ رو رہا ہے اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور کہا میرے بندے کو خوشخبری سنا دو اللہ پاک نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ابھی توبہ کرنے سے پہلے جس سے کوئی بولنا پسند نہیں کرتا جسے دیکھنا پسند نہیں کرتا زمین اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی مجھے حکم دے اسے نگل جاؤں مگر اب زمین بھی اس بندے سے خوش ہے اس کے قدموں کا بوسہ لے رہی اور جب آج اپنے گھر میں آتا ہے تو ایک الگ ہی سما ہے ایک الگ ہی قیفیت ہے گھر والے تمام کے تمام استقبال کرتے ہیں جس جسم سے بدبو آ رہی تھی اب خوشبووں کے ہلے اٹھ رہے ہیں جسم معطر ہو گیا کیوں؟ سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے ایک شخص تھا اللہ کا خوف دیکھیں آپ اس نے اپنے بچوں کو وسیعت کی بیٹو جب میں انتقال کر جاؤں جو میرے جسم کو جلا دینا اللہ کے خوف کی وجہ سے کہہ رہا تاکہ مولا کے سامنے حاضر نہ ہوں میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا کہا میرے جسم کو آگ لگا دینا میری ہڈیوں کو پانی میں بہا دینا اور جو میری راک ہو اسے ہوا میں اڑا دینا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے اس کی وسیعت کو پورا کیا جب اس کی وسیعت کو پورا کیا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اے ہوا اس کی راک کو جمع کر اے سمندر اس کی ہڈیوں کو جمع کر اے آگ جو جسم جلایا ہے اسے جمع کر جمع ہوا سارا ڈھاچا بنا پورا انسان بن گئے اللہ پاک نے جان اپنے دست قدرت سے ڈالی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تُنہیں عمل کیوں کیا تو کہا یا اللہ یہ تیرے خوف سے کیا اللہ پاک نے کہا میرے بندے کو بشارت دے دو کہ میں نے اسے بخش دیا ہے اللہ پاک نے اسے جنت کا پربانہ عطا فرمایا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ یہ انسان کی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے صدق دل سے توبہ کریں اتائیبو من الزمبی کم اللہ زنبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا گویا اس نے گناہ نہیں کیا توبہ کرنا سیکھیں سرکار علیہ السلام دن میں ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ استغفراللہ کہا کرتے تھے حالانکہ سرکار معصوم ہیں جنت ان کے قدموں کی دھول ہے اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام دیا مرتبہ دیا ان کا نام لینے والا بھی جنتی ہے ان کے نام پہ نام رکھنے والا بھی جنتی ہے وہ جسے اجازت دے تو وہ جنتی ہے اگر دوزخی کو بھی سرکار فرما دے کہ اللہ پاک سے جنت اتا فرما تو وہ بھی جنتی ہے اتنے بڑے اتنے عظیم اتنے عالی صفات والے اتنے فضلوں کمال والے اتنے بڑے مصطفیٰ سب سے عالی والا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی وہ نبی سو سو مرتبہ استقفار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی کیا ضرورت مگر نہیں یہ تعلیم امت ہے اے میرے امتیوں دیکھو میں اتنے فضل و کمال کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں تم توبہ کس رسے کرنا یہ ہماری تعلیم کے لئے تھا ورنہ جنت جن قدموں کے لئے بے قرار ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ہے تو توبہ کرنے کی عادت ڈالیں اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے مرنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے